اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اسغر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسغر علی افیشل اللہ پاک سے سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک اس کے صغیرہ کبیرہ غناب باقی دے اس کو صغیرہ پر جلائے برائی سے بچائے بےہیائی سے بچائے نماز کا پہبند اور عادی بنائے اس کے والدین کے صغیرہ کبیرہ غناب باقی دے اس کے والدین کو صیحت ماند اور اچھی دینی عطا فرمائے اس کے جو بھی رشتہ دار جو بھی اہل و ایال اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ غناب باقی دے ان کے قبر کے معاملات اچھے کرے اور ان کے صغیرہ کبیرہ غناب بخشنے کے ساتھ ساتھ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام ہوتا تھا تو دوستو آج ماشاءاللہ رمضان شریف کا تقریباً سولوہ روزہ ہے آج کی ڈیٹ میں سولوہ روزہ ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم نعمت عظیم برکت رمضان شریف کی شکل میں عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان بھی رمضان شریف میں مروض وجود میں آیا تھا تو آج ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ میں آپ کو حدیث نبی صلی اللہ سناؤں گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے بتایا ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے ہمیں بڑوں کا عدب کس طرح کرنا چاہیے چھوٹوں پر شفقت کس طرح کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنے اخلاق کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے تو اللہ پاک کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ جو شخص جو شخص اپنے والدین کو صبح کے ٹائم دیکھ لیتا ہے یعنی کہ صبح اٹھتا ہی اپنے والدین کی زیارت کر لیتا ہے اور مسکرا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک قبول عمرے کا سوا بتا فرماتا ہے تو صحابہ اگرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انسان ایک کی بجائے دو مرتبہ دیکھے تو پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو مرتبہ دیکھے گا مسکرائے گا اللہ پاک اس کو دو عمرے کا سواب دے کہ اگر انسان اس سے زیادہ مرتبہ دیکھے تو تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جتنی مرتبہ دیکھے گا اس کو قبول عمرے کا سوا ملے گا تو یہ والدین کی ایک قدر کا نتیجہ ہے والدین کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا والدین کو تیسری کلمہ میں اللہ پاک سے ہم کیا مانگتے ہیں اور اللہ پاک سے کیا کرتے ہیں مطلب کیا مطالبہ کرتے ہیں تیسری کلمہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور تمام طریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا پوری معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور غلاؤں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے یہ تیسری کلمہ کے لیے ترجمہ میں نے آپ کو جو سنایا اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کا عدب کرو بڑوں کا عدب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو ہمارے نبی کی یہ صیرت تھی کہ وہ بڑوں کا عدب کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے جب وہ اونی پر جاتے تھے تو بچے نظر آتے تھے تو وہ اوٹنی پر بچوں کو بٹھا لیا کرتے تھے یہ شفقت کا بہت بڑا مظہرہ کرتے تھے تو اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے اور دین اسلام کو صحیح سمجھنے ورد پر عمل کرنے والی بنائے یہ چھوٹا سے کلپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو کے بعد اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو پر کمنٹ کریں لائک کریں اور دوستوں کے چینل کو سبکرائب کریں تینکیو اللہ فرح